پیجن کورٹ میں خوش آمدید کے ساتھ میں ہوں ولید عالم آج ہم ایک قرآن دازی کے سلسلے میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایز پر کمیٹمنٹ میرے سبسکرائبر کے ساتھ میری ایک کمیٹمنٹ تھی جس میں میں نے آج ایک قرآن دازی کرنی تھی پیجن کے حوالے سے وان ڈالر لکی ڈرا کے حوالے سے میں نے ایک قرآن دازی کرنی تھی تو قرآن دازی کا میں پہلے آپ کو اصحول بتا دوں کہ میں کس طرح قرآن دازی کرنا چاہا رہا ہوں ہمارے پاس دو باسکٹس ہیں اس کے اندر سارے پارٹسپیٹ موجود ہیں جن لوگوں نے اس سکیم کے اندر پارٹسپیٹ کیا تھا ان سب کی پرچیاں اس کے اندر موجود ہیں اور یہ جو پرچیاں ہیں نا اس کے اندر ایک کبوتر چھپا ہوا ہے ایک پیجن چھپا ہوا ہے تو قرآن دازی ہم اس طریقے سے کریں گے کہ ایک پرچی ہم یہاں سے اٹھائیں گے ایک پرچی ہم وہاں سے اٹھائیں گے جس کی پرچی میں پیجن نکل آیا وہ ہی اس قرآن دازی کا وینر ہوگا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ پرچی ڈالو اس کے اندر ان کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا میرا پارٹنر ہے جو نیوٹرل پارٹنر ہے اسے نہیں پتا کہ اس کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے یہ مجھے ایک پرچی یہاں سے دے گا اور میں کیمرے کے سامنے اس کو اوپن کروں گا جس کا نکل آئے گا وہ ہی اس قرآن دازی کا وینر ہوگا شروع کرو گی یہ جی عبدالسلام صاحب ہے چار صدا سے اے ایس لوفٹ والے تو پرچی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹھا لک فار نیکس ٹائم تو نیکس ٹائم میں بھی آپ خوش قسمت ہو لیکن اس بار کے لیے معذرت نیکس ٹائم دوسرا جی اے کے فینسی برڈ ابو وکر صاحب ہے صاحب وال سے اب ان کی قسمت میں دیکھتے کہ کیا چیز ہے لو جی ان کی قسمت میں برڈ ہے اور جس کا رنگ نمبر ہے یو اے ای وان سیون فور فائیو دو ہزار چودہ کنگراجولیشن سر باقی میں یہ پرچیاں اوپن کروں گا تاکہ کوئی پارٹسپینٹ یہ فیل نہ کرے جی میری پرچی نہیں ڈالی گئی تھی یہ آج کے ہمارے وینر ہے جی لاؤ پرچیاں دکھاؤ گئی تے وہ رہنے دو اب دوسری سائیڈ والی جو ہے نا وہ بے شک آپ رہنے دو بٹی لو افٹ ہے جی اویس احمد ہے سیالکورٹ سے پکڑاتے جاؤ رانہ وکاس سرگودہ سے بیٹر لکھ فار نیکس ٹائم شاہید لو افٹہ جی طلمبہ سے ان کے لیے بھی بیٹر لکھ فار نیکس ٹائم مطلب یہ پرچیاں کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جی میری پرچی جو تھی وہ ڈالی نہیں گئی یہ سمی صاحب ہے سائیڈ وال سے سمید ان کا نام ہے سمید ارفان بیٹر لکھ فار نیکس ٹائم یہ جی دار لوفٹ ہے مویز دار فروم بلوچستان یہ ہمارے کپٹن صاحب ہے سر بیٹر لکھ فار نیکس ٹائم خالد لوفٹ ہے جی خالد افرید دی دیرہ آدم خیل سے سفیان صاحب ہے گجرہ والا سے حواری لوفٹ سر بیٹر لکھ فار نیکس ٹائم شیخ لوفٹ ہے تارک ستار بہاولپور سے سر بیٹر لکھ فار نیکس ٹائم بہرین لوفٹ ہے ہمارے بائی اریاستر صاحب سرگودہ سے سر آپ کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ بیٹر لکھ فار نیکس ٹائم فروق صاحب ہے بہاول نگر سے بیٹر لکھ فار نیکس ٹائم اس رار لافٹ ہے چونیاں سے سر آپ کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے یہ بڑے بڑے چہیتے دوست ہے اور لیکن ان کا برڈ نہیں میں نکال سکا نہیں نکل سکا تو برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر صاحب کے ساتھ میری پہلے کوئی ملاقات نہیں ہے برحال میرے اچھے سبسکرائبر ہے مجھے لائک کرتے ہیں میرے اچھے فین میں سے ان کا نام ہے لیکن ان کی قسمت ہے کہ یہ برڈ ان کے نام ہونے جا رہا ہے اب میں ایک اور اعلان کرنا چاہوں گا کہ جن میرے بھائیوں کے یہ چھ ساتھ برچیاں رہ گی کہتے ہیں تو میں اوپن کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک فیئر ریزلٹ تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص یہ سمجھے گا کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی خوبہ ہی مانی ہوئی ہے تو جن لوگوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا ہے ان کے لیے میں نیکس ٹائم جب بھی کوئی برڈ سیل کروں گا تو میں 50% ڈسکاؤنٹ انہیں دوں گا میں آج اعلان کر رہا ہوں تو وہ مجھے یاد کروا سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس ایک لسٹ موجود ہے جن لوگوں نے اس سکیم کے اندر پارٹسپیٹ کیا تھا